اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگین پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا بہترین اور زبردست دیسی طریقہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی فارس ٹائمر بچڑی یا جھوٹی ہے یا پھر کوئی ایسی گائے یا بھینس ہے جس سے بچا دیئے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن وہ ہیٹ میں نہیں آ رہی اکثر دوست یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زبردست بہترین دیسی طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہیں وہ کنفرم ہیٹ میں آ جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ہمارے ڈیری فارمر بھائی اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری گائے یا بھینس اس کو بچہ دیے ہوئے سات آٹھ ماہ یا نو ماہ یا سال گزر چکا ہے لیکن ابھی تک وہ دوبارہ ہیٹ میں نہیں آ رہی یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی بچڑی یا جھوٹی موجود ہے جس کی عمر تین ساڑھے تین چار سال تک ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ ہیٹ میں نہیں آئی تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے فارمرز کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب تک جانور کروس نہیں ہوگا اور گبن نہیں ہوگا اور اس سے آگے پروڈکشن کا عمل شروع نہیں ہوگا تب تک وہ جانور فارمرز کے لئے فائدہ کا باعث نہیں بنتا بلکہ نقصان کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس کو صرف اور صرف کھلانا پڑتا ہے اور بدلے میں ریٹرن کی صورت میں فارمر کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کے پاس جو بھی گائے یا بھینس یا جھوٹی یا بچڑی موجود ہے اس کا وقت پر ہیٹ میں آنا بہت زیادہ ضروری اور اہم ہوتا ہے اگر تو آپ کے جانور کی صحت اچھی ہے اور وہ بالکل دیکھنے میں صحت مند ہے اس کا وزن بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کسی ماہر اے آئی ٹیکنیشن کو بلا کر چیک کروا لیں اگر تو اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ ڈاکٹر اس کے حساب سے آپ کو میڈیسن بتائے گا یا علاج بتائے گا لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے جانور کو آج کی ویڈیو میں بتایا جانے والا نسخہ استعمال کروائیں انشاءاللہ اس سے آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا تو اس نسخے میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ آپ پہلے نوٹ کر لیں اس نسخے کے لئے آپ کو گندم چاہیے دو سو پچاس گرام گڑ دو سو پچاس گرام میتھرے یا میتھی دانا دو سو پچاس گرام مسور کی دال سو گرام اور اجوائن ایک سو پچاس گرام ٹوٹل پانچ چیزیں آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے کے لئے چاہیے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے جانور کو روزانہ دو سو گرام دیں اس کے علاوہ اس کی خوراک میں سو گرام منرل مکچر بھی لازمی ایٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کی خوراک کا خاص خیال رکھیں جانور کو اندرونی طور پر بہت ساری کمیاں ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ ناکس خوراک ہوتی ہے بظاہر تو ہم اپنے جانور کو پیٹ بھر کے کھلا دیتے ہیں لیکن وہ نیوٹریشن جانور کو نہیں ملتی جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی جانور ہیٹ میں نہیں آتے تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ اپنے جانور کو استعمال کروائیں اور سو گرام منرل مکچر تو ویسے بھی جانوروں کو لازمی دینا چاہیے اس سے جانوروں میں اگر کسی بھی طرح دے رہے ہیں تو ان کے دودھ کی پیداوار بھی بہتر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کروانے سے آپ کے جانور انشاءاللہ کنفرم ہیٹ میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اپنے جانوروں کی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ